ناظرین آدھا علی بارسی ایک مرتبہ پھر نیادور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے اور آج جس ایشو پر میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ معذرت اگر میں تھوڑا سا ترمیان میں تھوڑا غصہ کر جاؤں تو آپ نے جو ہے وہ برداشت کرنا ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب ابھی سے کر لیں کیونکہ بعد میں شاید آپ کو لگے کہ یار یہ تو بندہ بہت ڈانٹتا ہے تو میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا میں جو حقیقت ہے وہ بتاؤں گا قاضی فائزیسہ صاحب کے خلاف چیف جسٹس اور پاکستان ایک نئی مہم جو ہے وہ شروع گئی ہے اور آج کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں گرفتاریوں کی طرف میں بعد میں آؤں گا لیکن میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ یہ معاملہ شروع خان سے ہوا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ ابھی پچھلے ایک ہفتے کے اندر اندر شروع ہوا ہے لیکن ایسا نہیں ہے واقعہ شروع ہوا تھا معاملہ شروع ہوا تھا فیب 2024 میں جب ایک فیصلہ قاضی فائزیسہ صاحب نے دیا تھا اور قاضی فائزیسہ نے اس کے اندر صرف اتنا کہا تھا کہ ایک شخص ہے اس کے اوپر ایک کتاب ہے تفسیر صغیر کے نام سے اور یہ احمدی چھاپتے ہیں اور ایک صاحب تھے جو کہ اس کی تقسیم کر رہے تھے اور ان کی زمانت کا کیس تھا ان کو گرفتار کیا گیا تھا ک یہ جو کتاب ہے اس کے اوپر پابندی ہے اس کی تباہت اشاعت یا اس کی تقسیم پر جو پابندی ہے وہ لگائی گئی تھی دوہزار اکیس میں اور جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق دوہزار انیس میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ وہ صاحب جو تھے وہ یہ کتاب تقسیم کر رہے تھے تو دوہزار اکیس تک یہ قانون کے قانون کے مطابق یہ بین ہی نہیں ہوئی تھی کتاب کازی فائز عیسیٰ نے اپنے فیصلے میں صرف اتنا لکھا کہ یہ دوہزار انیس میں واقعہ پیش آیا تھا دوہزار اکیس میں یہ جو کتاب کی تقسیم ہے یا اشاعت ہے تباہت ہے اس کو بین کیا گیا ہے تو یہ کیونکہ بین سے پہلے کا واقعہ ہے لہٰذا ان کی گرانٹ ہم بیل اور بیل کی اپلیکیشن تھی اس کو ابھی بھی ریلیز نہیں کیا گیا تو بیل تھی اور اس بنیاد پر ہم اس کو جو ہے وہ بیل دینے کے لیے تیار ہیں بیل انہوں نے دے دی اور پھر اس کا انہوں نے ابھی ریسنٹلی تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا ہے اس وقت بھی عمران ریاض خان صاحب اور صدیق جان نے کام شروع کیا ایک لڑکا تھا معصوم صاحب تو نہیں تھا خیر وہ بھی شمز تھا مگر بچہ تھا وہ وہ کوئی اس عمر کا نہیں تھا جس عمر کے عمران ریاض خان نے ان کی تو دیکھیں داڑی چٹی ہو گئی ہے یہ بھی ایک بڑا مزیدار کام ہے ہمارے مل تھے وہ تبلیغی جماعت میں بھی تھے منی چینجر بھی تھے تو وہ جب تک جھوٹنا بولے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا دن کے پانچ وقت کے نمازی تھے تو نماز پڑھ کے آتے تھے وضو کرتے تھے نماز پڑھتے تھے پھر جھوٹ بولتے تھے پھر وضو کرتے تھے نماز پڑھتے تھے یہ ان کا طریق تھا یہاں پر بھی اسی طرح کا معاملہ تھا انہوں نے پہلے تو وی لگ کیا وی لگ کے اندر انہوں نے جھوٹی سچی باتیں پھیلائی انہوں نے ٹویٹ بھی کی ٹو نہیں کی گئی لکھا نہیں گیا کچھ اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کیا گیا صرف اس لڑکے کا لنک جو ہے وہ پھیلا دیا گیا جس لڑکے نے لنک ڈالا جس نے تصویر ڈالی ویڈیو ڈالی اس نے یہ لکھا ہوا تھا کہ قاضی فائزیسا نے جو کیا ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمیں پتا نہیں چل رہا ہے اٹسٹرہ اٹسٹرہ اور پھر اس نے جو ہے وہ ویڈیو ڈالی بھی تھی جس کے اندر جیو کا جیو کے ٹکرز تھے اور جی اس طرح کی ویڈیو ریپورٹس ہوتی ہیں نیوز ریپورٹس ہوتی ہیں آپ کو خود بھی پتا ہے کس طرح کی ہوتی ہیں اول تو کوئی احسان نہیں ہو رہا تھا اس بندے کے اوپر کہ وہ کوئی ایسی چیز ہوتی جیو نے اس کے خلاف نہیں بات کی تھی لیکن ٹکر کو بنیاد بنا کر اور اس ریپورٹ کو چھوٹی سی جو کہ ڈیٹیل میں بھی نہیں تھی اول تو ڈیٹیل میں آپ ریپورٹ دیں تاکہ اس قسم کا پروپیگنڈا نہ ہو لیکن چلیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں جیو کو کیونکہ اس جو مو سے وہ بول رہے ہیں وہ ٹھیک ہی بول رہے ہیں تو ان صاحب نے پہلے اس کو اس طرح سے رنگ دیا اس کے بعد عمران ریاض خان نے اس کو ٹویٹ کیا اور پھر اس کے بعد جب عمران ریاض خان کو گالم گلوچ ہوئی لوگوں نے کہا کہ یار تم شرم کرو تو اس نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا بلکہ وہ جو بچا تھا اس نے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا لیکن اس وقت تک گیارہ ون پوائنٹ ون ملین یعنی گیارہ لاکھ ویوز جو ہیں وہ اس ٹویٹ کے آلریڈی ہو چکے تھ جو عمران ریاض خان نے ٹویٹ کی تھی اس کے علاوہ صدیق جان نے بھی ایک جو ہے وہ وی لوگ دے مارا انہوں نے بھی جو ہے کیونکہ جو عمران ریاض خان بول لیں گے وہ میں کروں گا یہ جو ہے وہ ایک بندھن فلم کا ڈائلوگ تھا اس کو میں نے تھوڑا سا موڈفائی کیا ہے سلمان خان اور جیکی شروف کے اس میں جیکی شروف والا جو رول تھا وہ عمران ریاض خان کا تھا اور سلمان خان جو ہے وہ صدیق جان ہے اب یہ ہوا ہے کہ اس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے اس ساری کیمپین کے بعد اس تفصیلی فیصلے کو بھی پھیلانے میں بڑا بنیادی کردار جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایک اور یوٹیوبر جو ہیں اور صحافی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کالم لکھا کرتے تھے کسی زمانے میں ان کا پرانا کام ہے یہ مذہبی ٹچ دینا جو ہے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کو پھیلائیا اور انہوں نے کہا کہ جو یہ فیصلہ آگیا ہے اس کے بعد اب اس کی تحریف شدہ قرآن جو ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریف شدہ قرآن نہیں تفسیر تفسیر کے اندر یہ سارے مولوی ایک دوسرے سے لڑتے ہی تفسیر پر ہیں تو اگر کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی بات جس کے اوپر بحث ہوتی ہے وہ تفسیر کے اوپر حدیث کی تفسیر کے اوپر حدیث کی ایکسپلینیشن کے اوپر حدیث کو بیان کرنے پر اس کی آثنٹیسٹی پر یہ بحث ہو سکتی ہے لیکن جو کانٹنٹ آف قرآن ہے اور کانٹنٹ آف حدیث ہے اس میں کوئی تحریف نہیں کی گئی تھی یہاں پر بھی تفسیر کی بات ہو رہی ہے میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا کہ اگر اس کو قانونن جرم قرار دیا گیا ہے وہ بھی اب سے تین سال پہلے قرار دیا گیا ہے جو جرم ہوا تھا وہ دوہزار وہ اب سے پانچ سال پہلے ہوا تھا تو وہ میں آپ کو آلریڈی کلیر کر چکا ہوں یہ یہاں پر اور قاضی فائزیسہ نے اس کے بین کے اوپر کوئی بات نہیں کی قاضی فائزیسہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا بین نہیں لگاوا قاضی فائزیسہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو چھرابنے کی اور چلانے کی اور بیچنے کی اور پھیلانے کی اجازت دے دی گئی ہے قاضی فائزیسہ نے جو فیصلہ جاری ہے قاضی فائزیسہ is not the only judge in that bench ان کے علاوہ بھی judges ہیں ایمالی مظہر ہیں اور بھی judges ہیں انہوں نے یہ صرف لکھا ہے کہ اس بندے کو آلریڈی تین سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے جیل کے اندر اس کے اوپر جرم ثابت بھی ہو جائے تو بھی اس کی سزا مکمل یہ کر چکا ہے اس لیے میں اس کو بیل دے رہا ہوں اور اس کے اندر انہوں نے مزید یہ لکھا تھا کہ واقعہ جو ہے وہ فائی آر کے مطابق دوہزار انیس میں ہوا ہے اور یا مقبول جان یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کی اجازت دے دی گئی ہے تحریف شدہ قرآن چھاپنے کی اول تو تحریف شدہ قرآن کی بات ہی نہیں ہوئی تھی تفسیر کی بات ہوئی تھی اور اس کے اندر بھی کوئی تحریف اگر تھی تو وہ بین ہے جس کے اوپر کوئی بات نہیں کی گئی اس کے باوجود یہ کلیم اس طرح کے گئے گئے اب مولوی سے تو ہم دیکھیں میں ان کو کوئی کانڈمنیشن کم نہیں کر رہا لیکن ہمارا جو سارا سوشل میڈیا اس کام پر لگاوے ہے کہ یہ جو مولوی ہیں ان کو پابندی لگا دو یہ ایسا کرتے ہیں یہ ویسے کرتے ہیں ابھی کچھ اور بھی ہمارے سوشل میڈیا کے جو بڑے بڑے جیئے کورٹ ریپورٹرز ایٹسٹرہ وہ بھی یہی ایکٹنگ کریں گے ابھی آپ کے سامنے آ کر کہ جی وہ تو اصل میں یہ جو ہے نا ہمارے جو کہہ کہتے ہیں مولوی ہیں انہوں نے سارا کچھ کام خراب کیا ہے اصل میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ بھی جب کازی فائزیسا کو اپنے طرف سے بیل آؤٹ کریں گے کہ یار آج میں آپ کے حاکمے بات کر دیتا ہوں تو اس کے اندر وہ اس قسم کی کہانی ہے جو ہے وہ آپ کو سنائیں گے اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کیمپین سٹیج مینج کی ہے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے سو کالڈ صاحبی یوٹیوبرز نے آپ مولوی صاحب جو ہیں وہ تو ٹی ایل پی کا بندہ ہے نائب امیر ہے کوئی ان کا پتہ نہیں کیا نام ہے میں نام غلط نہ لے دوں اس لئے میں نام نہیں لے رہا لیکن نائب امیر ہیں اس کا اور وہ گرفتار بھی ہو گیا ہے اس نے کہا کہ جی کازی فائزیسا کا جو سر ہمیں لا کر دے گا یا اس کی لاش لا کر دے گا اس قسم کی کوئی بات کی اور وہ ہمارے جو ہے وہ ہم اس کو اتنے پیسے دیں گے کوئی اس نے سر کا انام بھی رکھ دیا یہ بیان یہ فتحے تو مولوی دیتے رہتے ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور میں کہتا ہوں کہ منسٹر صاحب نے جو آج خواجہ آصف نے اور ایسین اقبال نے پریس کانفرنس کی اس کے انہوں نے کہا کہ ہم سختی سیکشن لیں گے یہ تو آج سے پندرہ سال اٹھارہ سال پہلے سے یہی کارنامہ انہوں نے سر انجام دیا ہے انہوں نے دوزار گیرہ میں لکھا کہ جی طالبان جو ہیں وہ یہاں پر کیاوس ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ دائش کے اور طالبان کے سپورٹرز یہاں پر بیٹھ کر اور کہہ کہتے ہیں دہشتگرد تنظیموں کے سپورٹرز اور کبھی خادم ریزوی کے گھٹنوں کو چھو رہے ہیں جا کر جب وہ ختم نبوت پر کیمپین چلا رہا ہے اور پھر یہی لوگ بیٹھ کر جو ہے وہ قاضی فائزیسہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کر رہے ہیں ان کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں وہ جو مولوی کھول کر یہ بات کر رہا ہے اور فتوہ دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اور جو دوسرا بندہ اس کے بارے میں فیک نیوز یہ فیک نیوز کا جو کیمپین جو کاروبار ہے یہ ابھی کوئی ایک خاتون آئی ہے وہ ریچ کو بھی دیکھیں نا کس طرح سے پھیلتی ہے کہ وہ ایک خاتون کا نام آیا ہے عروبہ کومل نام سے ان کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے باعدہ بیل دے دی ہے کیونکہ وہ تو تلے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ بھائی کوئی آئے ہمارے پاس اور ہم ان کو بیل دیں پہلے بعد میں دیکھی جائے گی کہ صحیح تھی ہے غلطی ہے بل تو غلط ہوئی نہیں سکتی صحیح ہوگی مگر بیل تو پہلے دو نا ان صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پینتیس ہزار اکاؤنٹس کو وہ مینج کر رہی تھی اور اس کے اندر اسی طرح سے جو ہے وہ فیک اب چلیں یہ ایک بات کی بات ہے اس کے اوپر جب ڈیٹیلز ہیں گی تو پھر دیکھیں گے مگر یہ کیمپینز جو ہیں وہ یہاں پر ہو تو رہی ہیں اور جس طرح سے اور یا مقبول جان نہیں یہ جھوٹ بولا ہے یہ جھوٹ بولا ہے نا سفید جھوٹ بولا ہے ایک آدمی کی زندگی کو جو ہے وہ خطرے میں ڈالا ہے مگر یہاں پر جو اصل سوال ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو جان سے مروانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور یہاں پر کوئی نہیں پکڑا جا رہا کسی کو علی بارسی کو نیا دور کے پلیٹفرم سے اجازت دیجئے آدھا